ڈیئر فرینڈز آج ہم لوگ جمہو کشمیر پہ پہلا لیکچر لکھے آ رہے ہیں اسپیشلی یہ لیکچر جو ہے بارڈر بٹیلین جو ابھی پولیس کی جو ایڈورٹیز ہوئی ہے جس کے لیے بچوں نے فارم برہے ان کی ریکویسٹ پہ یہ جمہو کشمیر پہ پہلا لیکچر ہے اور پہلا کوشن پوائنٹس پہ لکھے آنگا what are the total number of district in جمہو کشمیر دیکھیں پہلے 22 تھے جب جمہو کشمیر سٹیٹ تھی لدھاک بھی جب جمہو کشمیر کے ساتھ تھا آج 20 ہیں لے اور کرگل جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے وہ الگ سے یوٹی بن گیا ہے جب سے یوٹی بنا ہے تو 20 district اور جب سٹیٹ تھا تو 22 تھے which one is recognized as the state flower of جمہو کشمیر تو آپ جانتے ہیں this is lotus lotus جو ہے وہ state flower ہے ہمارا جمہو کشمیر کا آج کی ڈیٹ میں اگر آپ بات کی جائے تو آپ اگلا پوائنٹ دیکھئے گا which one is the largest district of جمہو کشمیر by area wise تو اگر آپ لدھاک کو ساتھ میں رکھیں گے تو لي was the largest district of جمہو کشمیر تو ابھی کنسہ ہے یہ میں آپ کو بارہ ملا بتاؤں گا next step which one is the longest river in جمہو کشمیر تو یہ آپ جانتے ہیں چناب river جو ہے longest river ہے جمہو کشمیر کا wooller lake is located in which district تو یہ آپ جانتے ہیں بانڈی پورا district میں wooller lake ہے اسیا کی سب سے بڑی fresh water lake شاریمار باغ was built by جہانگیر in 1897 first railway line was built in جمہو کشمی to connect جمہو with which city کس city کو جمہو کے ساتھ جوننے کے لیے 18 سستان میں پہلی بار railway line بنی تو یہ تھا پاکستان میں جو آج کل ہے سیال کوڈ on which hill the vashnodevish mandir is located this is terkota hills سرینگر is located on the bank of the یہاں سے دیکھئے یہ ہے جیلم river total number of national parks in جمہو کشمیر 5 the hamis national park is famous for snow leopard پر تیزی سے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو جلدی سے زیادہ کوشن بتا سکو the shalimar bag was built in the year 1619 which city has the most population in جمہو and کشمی تو یہ سرینگر city ہے the kargil war was fought in the year 1919 who was the last ruling maharajah of جمہو and کشمیر تو یہ maharajah hari singh تھے who was the first chief minister of جمہو and کشمیر یہ تھے گلام محمد صادق شیخ عبداللہ died in the year 1982 which article of the indian constitution gave special status to جمہو and کشمیر تو یہ جانتے ہیں article 370 جس کو پانچ اگست 2019 کو 370 اور 35ے دونوں کو ہٹا دیا گیا ہے اب special status ہمارے پاس نہیں ہے ہم لوگ آج کل union tertiary ہیں from which year the constitution of جمہو and کشمیر implemented تو یہ جانتے ہیں 1965 میں آج تو constitution ہمارا ہے نہیں آج تو IPC ہے CRPC ختم ہے total number of لوگ سبہ constitution جمہو and کشمیر is 6 اب 4 یہاں پہ ہیں اور 2 لے میں ہیں which of the following lakes of india is located in جمہو and کشمیر تو یہ جانتے ہیں انچر lakes بھی ہے باقی 3 lakes جیسے حمیر سر کولیورو lake اور فلجر lake یہ جمہو کشمیر میں نہیں ہے which town in جمہو and کشمیر is also known as apple town تو یہ سوپور کب ہوتے ہیں between which mountain ranges in kashmir valley located یہ ہے ہمدری and پیر پنجال mountains which is the prominent language of جمہو prominent language جو جمہو کی ہے وہ آپ جانتے ہیں ڈوگری ہے which is next which is the prominent language of kashmir تو وہ اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کی prominent language جو ہے وہ کشمیری ہے what is also called as the city of temple in india which is known as city of temple in india جمہو کو ولتے ہیں which is the biggest university of جمہو and کشمیر تو یہ ہے کشمیر state university which is the official language of جمہو and کشمیر تو پہلے کھالی اردو تھا تو ابھی پانچ ہیں اردو ہے انگلیش ہے ڈوگری ہے کشمیری ہے اور ہندی ہے what food items katra is famous for تو katra کس کے لیے famous کرتا ہے food item dry food کے لیے who took the region from british تو british سے جمہو کشمیر کو لیا تھا کس نے گلاب سنگھ نے what is the total area of جمہو and کشمیر پہلے جب پورا جمہو and کشمیر جو پاکستان چائنہ اور انڈیا کے پاس ہے دو لاکھ بائیس ہزار دو سو چھتی سکیر کلومیٹر تو یہ تھا area پورا what is the total number of district in جمہو and کشمیر تو یہ 20 district ہے پہلے 22 تھے which is the summer capital of جمہو and کشمیر تو یہ سنگر ہے اور winter capital جمہو ہے longest river in جمہو and کشمیر یہ چناب ہے which is the only lake in بانڈیپورا district تو یہ یاد رکھنا wooler lake which is the winter capital of جمہو and کشمیر جمہو who built the beautiful شالیمار باغ شالیمار باغ کو built کیا تھا جہانگیر نے when was first railway line built in جمہو and کشمیر تو میں پہلے ہی بول چکا ہوں 1897 جمہو کو سیالکوٹ کے ساتھ جڑا تھا where was the first railway line built in جمہو and کشمیر سیالکوٹ what is the local language of جمہو and کشمیر especially کشمیر so this is کشمیری what is the other local language of جمہو and کشمیر dogری where is very popular ویشنو دیو کھٹرہ where is Jailam river in جمہو and کشمیر سیرینگر how many national parks are located in جمہو and کشمیر five who is the current LG in جمہو and کشمیر Manoj Sena who was the first LG of جمہو and کشمیر G.C. Murmu G.C. Murmu is presently C.A.G Comptroller and Auditor General of India who was the last governor of جمہو and کشمیر ستیپال ملک who was the last chief minister of جمہو and کشمیر محبوبا مفتی she was the only female chief minister which country is the east side of جمہو and کشمیر what is the term for legislative assembly in جمہو and کشمیر when جمہو and کشمیر was stayed six years when was the shalimar bag was built 1619 who was the last ruling king of جمہو and کشمیر religion hari singh which year sheikh abdullah died 1982 what fruit is famous in جمہو and کشمیر apple so lejeے 50 questions میں نے آپ لوگ کو بتائے ہیں ان 50 questions کو آپ try کیجئے گا ضرور یہ especially special lecture ہے battalion جو border battalion کی بن رہی ہے جمہو and کشمیر police کی ان بچوں کے لیے special ہے باقی SIK اور باقی جو بچے ہمارے مختلف exam کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی اس lecture کو پڑھ سکتے ہیں thank you very much اور اگر lecture آپ کو پسند آتا ہے ضرور اس کو share بھی کرنا اور اس channel کو subscribe بھی کرنا